اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ میری طرح خوبصورت ہوں گے آج آپ کو بتایا آج کی میری اپوریمنٹ ہے ہسپیٹل کے آج ہسپیٹل آپ کے بائی نے جانا ہے اور آپ کا بائی سات بجے ہی اٹھ گیا ہے صبح تو راج جلدی سے ہو گیا تھا اس لئے صبح سات بجے ہی اٹھ گیا ہوں آج کب لوگ کرتے ہیں یہاں سے شروع شروع جسینے میرا چینل سبسکرائب کے لیے ہیں جلدی سے پیرہا میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکون دوبائیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھی نہیں سبسکرائب کے میرا چینل دیکھ رہے ہیں ۳۵ پورسنٹ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک 나 seem سبسکرائب نہیں کی اور میرے بلوگ دیکھ رہے ہیں نیچے لنک آ رہا ہوگا Such이 زمانہ 不ällt اللہ حق تو سبسکرائب کریں اور دوبانہ اٹھ آپ کے لاتے لجائے کی بازاروں پر آج آپ کا بھائی آپ کو چاہی بنانا سکھائے گا چاہی آپ کا بھائی کیسے بناتا ہے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے پہلے ہی ہم ڈالیں گے پتی تھوڑی اور اس کے بعد ڈالیں گے چینی ایک چمچ بس اب اسے پکنے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا دنی بہت ہے چاہی ایک دم ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب چاہی ڈالتے ہیں کپ میں پھر چلتے ہیں آپ کے ایک بات بتانے کی میرا دوست میرے کہتا ہے کہ ازان آپ کی کیا خواہش ہے میں کہ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا دیتے ہیں پھر ہمارے چاہنے یا نا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے لے جی چائے بن گئی ہے اب ساتھ چائے پینگے ساتھ آپ کو کچھ بتائیں گے کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھے تھے ازان بھائی آپ فیزترافیک کس چیز کی کروا رہے ہیں تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب میرا فورڈ منت پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ایک منت میں ہوسپیٹل میں ایڈمن رہا تھا میرے یہ ریپس چار فیکچر ہو گئے تھے یہ پورا شورڈر اور پیچھے جو سکیپولا ہوتا ہے وہ پورا ٹوٹ چکا تھا تو یہ مجھے بات میں پتا چلا تھا سکیپولا کا جب ہم نے سکین کروایا تھا تو مجھے پتا چلا تھا تو بہت سے ہوسپیٹلوں نے مجھے پکڑنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم اس کی سجری نہیں کر سکتے پھر میری بائی رافی ہوتی ہیں انہوں نے ایک ڈوکٹر کا ہمیں بتایا کہ ڈیفینس میں نیشنل ہوسپیٹر میں ڈوکٹر واجد ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جا پھر میں ان کے پاس کیا انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اپریٹ کر دیں گے اور اس تین اپریٹ ہوں گے میرے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا ایک یہ شولڈر کا یہ جو ہٹی تھی اس کی اور ایک پیچھے سکیپولا کا جب انہوں نے مجھے کہا کہ میرے تین اپریٹ ہوں گے تو میں بہت ڈڑ گیا تھا تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کروں پھر میں بہت رویا اس دن جب میں یہ پتا چلا کہ میرے تین اپریٹ ہیں کیونکہ میرے دل بہت چھوٹا سے ہے میں چھوٹی چھوٹی بات دل پر لگا لیتا ہوں بہت جلدی ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں تو پھر مجھے بہت لوگوں نے سمجھا میری اپی نے سمجھایا چیچو نے سمجھایا پھر وہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا جب تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو تو بس آسمان کی طرف دیکھنا ہمیشہ سے وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا پھر میں نے نمازیں سٹارٹ کر دی پھر مجھے پتا تھا کہ جو بھی اللہ پاک ہر انسان کے لئے بہتر فیصلے کرتا ہے اس نے میرے لئے بھی کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا تو پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اپریٹ کروائے چھے گھنٹے کا اپریٹ تھا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا اپریٹ ہو گیا اور اس دن سب نے میرے لئے بہت دعائیں کی آپ کا بھائی چائے بہت مزیدار بناتا ہے کبھی آؤ آپ کا بھائی اپنے ہاتھوں سے آپ کو چائے پلائے گا تو پھر آپ نے میری پچھر دیکھیں ہوں گی اپریٹ کی ویکس تک فیزو ترائفک چھو گیا جو میرا شلڈر ہے بازو اس سے اپر نہیں جاتا تو انشاءاللہ ٹویل ویکس تک یہ بھی اڑنے لگ پرے گا بازو کچھ نہ کچھ تو کرے گا بارہ افتہ باد تو بس یہی میں کیا کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا بس کہنا کیا چاہتے ہو یہی سوچتا ہوں کہ جب بھی کسی وجہ سے دل بے چین رہنے لگ پڑے تو بس یہی سمجھ جانا عرش پھلا آپ کو یاد کر رہا ہے تو بس سجدے پر سائے رکھ کے رو لیتا ہوں اللہ پاک سے سکون کر لیتا ہوں دل ہلکا ہو جاتا ہے سکون مل جاتا ہے ہائے ہائے اتنا سکون لیکن جو بھی سٹم مجھے دیکھا ہے اللہ پاک ان سب کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے صحت ہے تو سب کو اچھا ہے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں سب سے بڑی نعمت آپ کی صحت ہے اللہ پاک کبھی آپ لوگوں کو مجھے کسی کو بھی کسی کا متاج نہ کرے آمین سبح آمین بات تصیل وہ کہتے ہیں نا تو اکل تو یہ ہے کہ تم اپنے سامنے گہرہ سمندر دیکھو اور تم پھر بھی چلنے کا فیصلہ رکھو یہ یقین رکھے کہ تمہارا رب تمہارا راستہ بنا دے گا اور بے شک تمہارا رب تمہارا راستہ بنانے والا ہے اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے بہتر سوچا ہوا ہے میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی لائف میں یہ کروں گا اس طرح کروں گا بٹ میرے اللہ پاک نے میرے لئے کچھ ہوڑی سوچا ہوا تھا میں جس سیچویشن سے گزراؤنا یہ میں جانتا اور میرا اللہ جانتا ہے میرے بیک میں ہونے لگ پر یا درد کیونکہ میں چیئر پر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا جب میں زیادہ دیر بیٹھ جاؤں تو پھر درد شروع ہو جاتی ہے بیک میں اس لئے آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہوگا سوفے پہ ہی بیٹھا دیکھا ہوگا کیونکہ سوفے پہ مجھے سکون ملتا ہے پیجن سپورٹ ہوتی ہے تو اس لئے اب میں تھوڑا سا سو لیتا ہوں کیونکہ ہوسپیٹل میں نے جانا ہے تین بجے تو میں پھر اٹھ کے نہ آپ سے تب ملتا ہوں تھوڑی دیر پہلے سو کے اٹھا ہوں تو نہائیم کیونکہ گرمی اتنی ہے جب تک میں نہانا لونہ سکون نہیں ملتا تو بس تیار شہر ہو گیا تیار ہو گیا بس اب گاری کا بیٹھا ہے جیسی گاری آتا ہے پھر نکلتے ہیں یہ دیکھو کمرے کے آلت چیک کروں آپ کا بحی صاف ہے صاف رہتا ہے ہر دن لیکن کمرہ کبھی کبھی صاف ہوتا ہے اب ہوسپیٹل جان کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے وہاں ہم ہوسپیٹل آگے ہیں آج دیکھو کیسی ایکسرسائز کرواتا ہے تو آج پتہ چلتا ہے ہارڈ ایکسرسائز کرواتا ہے کے لائٹ ایکسرسائز کرواتا ہے پچھلی بار تو اس میں میرے طبق روشن کروا دیا تھے موسیقی 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 آج اس نے لائٹ سی ایکسرسائز کرواتا ہے اتنی ہیوی ایکسرسائز نہیں کرواتا ہے اس نے ترس آگیا تھا اس پر کے اعزان بہی پیچھے دفعہ آپ تو غصہ ہی کر گئے تھے میں کہا نہیں بہت میں نے کونسا غصہ کرنا ہے جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو موسیقی تو ماشاءاللہ اس نے کہا پہلے سے 10% ہاتھ اور مومنٹ کر گیا ہے تھوڑا اور اوپر چلے گیا ہے تو انشاءاللہ اس نے کہا ٹویل ویکس کے اندر اندر پر آپ کا ہاتھ اوپر چلے جائے گا 90% امید ہے بھر کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ اب ہم درم ہوایے کھاتے ہوئے در جا رہے ہیں انشاءاللہ در جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی آئے ہوں گائل تو بہت بوک لگی تھی میں نے دیکھا کہ کیا پڑھا ہوا ہے پریچ میں تو سموسہ پڑھا ہوا تھا تو کھاتے ہیں سموسہ کہا کہ بتاتوں کیسا ہے ہے تو گرم ہی پھر میں سموسہ کھانا ہوں تو پھوری دیر تک آپ سے ملتا ہو انشاءاللہ اسی طرح آپ کا بھائی آپ کو انٹرٹینمنٹ کرتا رہے گا بس جلدی سے جلدی میرا بازو ٹھیک ہو جائے تو اس سے اچھے آپ کو ویڈیو ملیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن لازمی دوبانا ہے بیل آئیکن سے آپ کو جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو میرا نوٹفکیشن اسی ٹائم مل جائے گا اور اسی ٹائم آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم آپ نے ویڈیو دیکھ کے لائک ضرور کرنا ہے اوکے با بائی